بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک نیکس ڈے کی پیشی انہوں نے دے دی ہے کیونکہ آئیو صاحب ادھر موجود نہیں تھے لیکن اس سے پہلے میں پشاور سانیہ کی مضمت کرتی ہوں بہت زیادہ اور جب فواد صاحب کو ہتکڑی لگا کے کل عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کے علم میں لائے گیا کہ کل جس طرح پشاور میں دھماکے سے ہمارے شہدہ بھائی شہید ہوئے ہیں تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے بہت مضمت کرنی ہے اور ہم اس دکھ کے موقع پہ میں اسپیشلی کیونکہ وہ یہاں پہ ہے نہیں تو آئیویل ریپریزنٹ ہیم اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوائیکین کو وزٹ بھی کریں گے اور ان کی بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اس وقت جوڈیشل ہیں اور ابھی بھی ان کے سینٹیمنٹ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور جس طرح کا رویہ یہ گارمنٹ اختیار کر رہی ہے ڈیلے ٹیکٹکس کر رہی ہے ان کو بیزت کیا جا رہا ہے جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے جوڈیشل کیا جا رہا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے وہ ایک پارلیمنٹیرین ہے اور سب سے پہلے وہ یہاں پہ ایک پاکستان شہری ہیں جن کے حقوق کو ان کے حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے مگر کل پیشی دی ہے ہم لڑیں گے اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گی ان لوگوں کو میں نام کسی کا نہیں لوں گی جو لوگ ان کو ڈیلے کر رہے ہیں کچھ شرم کرو اور کچھ حیاء کرو شرم کرو حیاء کرو شرم کرو حیاء کرو بواد تیرے جانسار بشمار بشمار انشاءاللہ ہمارے ارادے پختائیں میں یہی پہ موجود ہوں اور ہم کل دوبارہ آئیں گے اور ہم انشاءاللہ ان کو رحا کر آکے رہیں گے میں جم محترم سواتی صاحب جناب بابا راوان صاحب کے ساتھ میرا حق نہیں بنتا کہ میں بات کروں کیونکہ انہوں نے جتنی خوبصورتی سے فواد کے کیس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے میرا خیال ہے کہ مجھ میں وہ ایویلیٹی نہیں کہ میں پیش کر سکوں مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فواد کا نام آج عمران خان کی تحریک کا دوسرا نام ہے آج فواد لوگوں کے دلوں میں دھڑک رہا ہے آج فواد پاکستان کی سترزمین میں ایک عمران خان کے ساتھی کی حیثیت سے عمران خان کے ایک سپاہی کی حیثیت سے ایک عام آدمی سے لے کے ایک بڑے دانشورت تک ہر طبقے میں آج فواد کا نام لیا جا رہا ہے میں سینم کے لوگوں کو میں پنجاب کے لوگوں کو میں سیالکورٹ کے لوگوں کو گجرموالہ کے لوگوں کو پنزادن خان والوں کو فیصلہ باد والوں کو لاہور والوں کو چھتہ پڑھار کے لوگوں کو اٹک کے لوگوں کو اس بات پر مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ آپ کا فرزند تھا جس نے جردت کا ایک نیا نشان پیدا کیا ہے جس نے جردت اور دلیری کو ایک فواد کی صورت میں نام دیا ہے میں بے شمار بے شمار جن ازلا سے لوگ فواد کی محبت میں یہاں آئے ہیں ہم آپ کو اس کا صلح نہیں دے سکتے میرے پاس وکیبلری کی کمی ہے کہ میں اپنے جذبات کو شکریہ کے انداز میں آپ سے کہہ سکوں میں اتنا کہہ سکا ہوں کہ محبت اگر ایک شخص کی مل سکے بڑی چیز ہے زندگی کے لیے مگر یہ ملتی نہیں مجھ کو اتنی محبت دی دوستو سوچ لو دوستو پیار ایک شخص کا اگر مل سکے بڑی چیز ہے زندگی کے لیے فواد کو تو لاکھوں لوگوں کا پیار ملا ہے آپ کا بہت شکریہ ہے سوچарт بے شمار سوچات تیرے جاندی سار بے شمار بے شمار فواد کو رہا کرو فواد چودری کو رہا کرو فواد چودری کو رہا کرو ظلم کے ذاتے ہم نہیں مانتے ظلم کے ذاتے ہم نہیں مانتے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک نیکسٹ ڈے کی پیشی انہوں نے دے دی ہے کیونکہ آئیو صاحب ادھر موجود نہیں تھے لیکن اس سے پہلے میں پشاور سانیہ کی مضمت کرتی ہوں بہت زیادہ اور جب فواد صاحب کو ہتکڑی لگا کے کل عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کے علم میں لائی گیا کہ کل جس طرح پشاور میں دھماکے سے ہمارے شہدہ بھائی شہید ہوئے ہیں تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے بہت مضمت کرنی ہے اور ہم اس دکھ کے موقع پہ میں اسپیشلی کیونکہ وہ یہاں پہ ہے نہیں تو آئیویل ریپریزنٹ ہیم اور وہ ان کے ساتھ کھ� ہیں اور انشاءاللہ ہم لوائیکین کو وزٹ بھی کریں گے اور ان کی بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے آمین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اس وقت جوڈیشل ہیں اور ابھی بھی ان کے سینٹیمنٹ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور جس طرح کا رویہ یہ گارمنٹ اختیار کر رہی ہے ڈیلیٹ ٹیکٹکس کر رہی ہے ان کو بیزت کیا جا رہا ہے جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے جوڈیشل کیا جا رہا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے وہ ایک پارلیمنٹیرین ہے اور سب سے پہلے وہ یہاں پہ ایک پاکستان شہری ہیں جن کے حقوق کو ان کے حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے مگر کل پیشی دی ہے ہم لڑیں گے اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گی ان لوگوں کو میں نام کسی کا نہیں لوں گی جو لوگ ان کو ڈیلے کر رہے ہیں کچھ شرم کرو اور کچھ حیاء کرو انشاءاللہ ہمارے ارادے پختائیں میں یہی پہ موجود ہوں اور ہم کل دوبارہ آئیں گے اور ہم انشاءاللہ ان کو رہا کر آکے رہیں گے خواد چودری نے جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے ملک کی تاریخ کے اندر ایک نئے باپ کا آغاز کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عمران خان کے سپائی عمران خان کو نہیں گرنے دیں گے خدا کے پہلے اس لیے کہ عمران خان سے میرا پاکستان منصوب ہے میرے رائٹ پہ دیکھ لیں کون کھڑی ہیں میری بیٹی میری بہو انشاءاللہ ان کو جتنی عذیت دی گئی ہے میرے پاکستان کی کون کو عذیت دی جا رہی ہے میری بیٹیوں اور بہنوں کو عذیت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ فواد چودری نے اپنی غیرت اپنی انا اور میرے عمران خان کا نام جو سر بلند کیا ہے اور اس کے لیے قربانی دے رہا ہے پوری پاکستان کی قوم دل کی گہرائیوں سے ہمدردی بھی کرتی ہے اور پورے ان کے خاندان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے جو اس وقت میری اس بین پہ گزر رہی ہے میرے بھائیوں پہ گزر رہی ہے میرے بکلہ پہ جس طرح ڈاکٹر عبان صاحب نے ابھی بتایا ان پہ گزر رہی ہے ہمدردی ضرور کر سکتا ہوں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ غیرت مند قوم کے سپوت اپنے ملک کے لیے اس کی انا کے لیے اور ہم تو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں مسکرا کر خدا کے فضل سے شہادت قبول کریں گے اس لیے یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے انسانوں کے سامنے اے میرے پروردگار اس سر کو نہ جھکانا ہاں اگر میری لاش بھی پڑی ہو تو پروردگار صرف اپنے سامنے جو ہے اس سر کو جھکانا اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں فواد چودری اس وقت پاکستان کے لوگوں کی دلوں کی آواز اور آزادی کی حقیقی آزادی کی آواز بن چکا ہے بے شمار بے شمار انشاءاللہ بے شمار بے شمار انشاءاللہ ایک دن دو دن ظلم آخر ظلم ہے حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے بہت بہت شکریہ دیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جب محترم سواتی صاحب جناب بابا راوان صاحب کے ساتھ میرا حق نہیں بنتا کہ میں بات کروں کیونکہ انہوں نے جتنی خوبصورتی سے فواد کے کیس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے میرا خیال ہے کہ مجھ میں وہ ایویلیٹی نہیں کہ میں پیش کر سکوں مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فواد کا نام آج عمران خان کی تحریک کا دوسرا نام ہے آج فواد لوگوں کے دلوں میں دھڑک رہا ہے آج فواد پاکستان کی اس طرزمین میں ایک عمران خان کے ساتھی کی حیثیت سے عمران خان کے ایک سپاہی کی حیثیت سے ایک عام آدمی سے لے کے ایک بڑے دانشورتک ہر طبقے میں آج فواد کا نام لیا جا رہا ہے میں سینم کے لوگوں کو میں پنجاب کے لوگوں کو میں سیالکورٹ کے لوگوں کو گجرموالہ کے لوگوں کو پنزادن خان والوں کو فیصلہ باد والوں کو لاہور والوں کو فتہ پڑھوار کے لوگوں کو اٹک کے لوگوں کو اس بات پہ مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ آپ کا فرزند تھا جس نے جرت کا ایک نیا نشان پیدا کیا ہے جس نے جرت اور دلیری کو ایک فواد کی زورت میں نام دیا ہے میں بے شمار بے شمار جن ازلا سے لوگ فواد کی محبت میں یہاں آئے ہیں ہم آپ کو اس کا صلح نہیں دے سکتے میرے پاس وکیبلری کی کمی ہے کہ میں اپنے جذبات کو شکریہ کے انداز میں آپ سے کہہ سکوں میں اتنا کہہ سکا ہوں کہ محبت اگر ایک شخص کی مل سکے بڑی چیز ہے زندگی کے لیے مگر یہ ملتی نہیں مجھ کو اتنی محبت دی دوستو سوچ لو دوستو پیار ایک شخص کا اگر مل سکے بڑی چیز ہے زندگی کے لیے فواد کو تو لاکھوں لوگوں کا پیار ملا ہے آپ کا بہت شکریہ ہے فواد تیرے جاندی سار بے شمار بے شمار فواد تیرے جاندی سار بے شمار بے شمار فواد کو رہا کرو فواد چوگری کو فواد چوگری کو رہا کرو ظلم کے عذابتے ہم نہیں مانتے ظلم کے عذابتے ہم نہیں مانتے